اسلام علیکم میں ہے یہاں پہ پاکستانی پلیس ویلو سسٹم میں ہیں ایسے نمبرز جن میں کاما پلیس ہوتا ہے پلیس ویلو جو ہے کاما پلیس کرتی ہے آفٹر 3 ڈجٹس فرس 3 ڈجٹس نیکس 3 ڈجٹس کاما پلیس ہے کرسن میں اٹس مین کہ یہ آپ کے پاس جو ویلو ہے یہ انٹر نشنل پلیس ویلو سسٹم کے قرنگ انٹر نشنل پلیس ویلو سسٹم کو جب آپ نے ورڈز میں رائٹ کرنا ہے تو اس کا اسی لئے سب سے پہلے آپ کا یہ چیز کے لئے ہونے چاہیے کس کا پلیس ویلو چارٹ کیا سا ہوگا ہے پلیس ویلو چارٹ میں اب دیکھیں سمالور یونٹ ہوگا ہندرڈز کا ہندرڈز میں یونٹس میں 3 ڈجٹس کریں گے ہندرڈز پریس کریں گے نیکس 3 ڈجٹس میں 3 ڈجٹس میں تیوہیز پلیس کرنگی اور نیکس میلینے میں بھی 3 ڈجٹس میں 3 ڈجٹس میں پلیس کرتے ہیں پلیس کرتے ہیں اس طرح سے ہر ویلیو کے بعد ہر یونٹ کے بعد کمہ پلیس ہوگا ہے یہ کمہ پلیس ہے انٹرنیشنل پلیس ویلیو چارٹ کے اکورڈنگ تو اس کو جب آپ نے ورڈز میں رائٹ کہنا ہے ویلیوز کو جب آپ چارٹ میں پلیس کرتے ہیں تو آپ نے سمالر یونٹ سے سٹارٹ کرنا ہوگا ہے سمجھ دیکھیں یہاں سے یہ زیرو یہ ونز کا یونٹ ہوگا یہ نیکس یہ ٹنز کا یونٹ ہوگا سیون ہنڈرڈ کا یونٹ ہوگا سب سے اس مالر یونٹ یہاں بے ہنڈرڈز کا یونٹ اس میں 3 ویلیوز پلیس کریں گی آپ نے start کرنا ہے اس کو home right side سے ویلیوز تو جب آپ نے place کرنا ہے تو آپ نے right side سے start کرنا ہے اور جب آپ نے words میں write کرنا ہے تو آپ نے left side سے start کرنا ہے اب ویلیوز پلیس کرنے ہیں تو اس سب سے سمالر یونٹ جو ہے right side سے start کریں 0 کو put کریں ones میں and next second zero جو ہے that is given اس کو put کریں tens میں and next seven کو put کریں hundred میں اسی طرح three values place کر رہے ہیں thousand میں one three eight کو put کر دیں یہاں پہ اس کے جو thousands کے three units ہیں thousand ten thousand and hundred thousand and next three values ہیں four one zero four one zero کو آپ place کریں گے four one zero ادھر millions میں zero کو کر دیں ten millions میں one کو کریں and hundred millions میں four کو put کر دیں next آپ کو یہاں بے clear ہو جائے کہ last greater unit آپ کا جو ہے وہ کہا four hundred millions greater unit کیا ہوگا four hundred millions which means کہ ایسا کوئی بھی number جس میں digits ہیں nine ہوتے ہیں one two three four five six seven and eight and nine nine digits a number that contain nine digits has greater unit millions اس کا greater unit جو ہے وہ millions ہوگا اور ایسا کوئی بھی unit جس میں 10 ڈیجرٹس ہوں گے اس کا greater unit ہوگا بلین اب آپ نے place values جو ہیں وہ لکھنا شروع کی ہیں وہ آپ نے start کی ہیں right side سے but آپ جب اس کو words میں write کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے greater unit جو کہ left side سے start ہو رہا ہے billions جو کہ ہیں greater but آپ کی value میں جو ہے greater unit millions ہے millions سے آپ نے start کرنا ہے words کو read اور write کرنے کے لیے آپ نے left side سے start کرنا ہے millions greater unit have four one zero millions میں اب یہ three values place کر رہی ہیں four one zero four zero hundred millions ہیں one ten ہے اور zero millions میں ہے یہ پورا میں پہ رہے گا ایک ten four hundred and ten کیا بنے گا یہ four hundred and ten اس کو آپ نے اس طرح write کرنا ہے four hundred and ten millions four hundred and ten millions یہ آپ کا ایک پورا greater unit جو ہے وہ complete ہوگا جب آپ کا پورا unit complete ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ کاما پلیس کرنا ہے next to unit جب آپ نے start کرنا ہے after کاما start کرنا ہے وہ ہے یہاں پہ one three and eight one hundred thirty eight thousand یہ آپ کا ہے one hundred thirty eight thousand and seven hundred ۔ یہ کہا ہے seven hundred ۔ کس طرح اس کو آپ words میں write کریں گے بٹ ایک چیز آپ نے mind میں رکھیں گے کہ جب بھی آپ نے values کو place کرنا ہے تو کس ساتھ سے start کرنا ہے اور جب آپ نے values کو words میں write کرنا ہے تو کس ساتھ سے start کرنا ہے values کو place کرنا ہے تو left side sorry right side سے start کرنا ہے جو کہ smaller unit سے start ہوگی اور جب آپ نے values کو write کرنا ہوتا ہے تو اپنی greater units جو کے left side سے start کرتے ہیں وہاں سے start کرنا ہے four سے یہاں سے start کر رہے ہیں next question دیکھیں یہ بھی same ہے millions میں ہی لائے کرے گا ہے next c والا ہے یہ billion میں اب 10 digits کے یہ تینوں questions ہیں 10 digits کے جو questions ہوں گے ان کا greater unit ہوگا billions اب یہ e والا question دیکھیں اس میں 578091432 اب یہ 10 digits ہیں اس number میں 10 digits values کو جب آپ place کریں گے international place value chart میں آپ اس طرح کریں گے right side سے اس کو لکھنا start کریں two three and four zero next units کی three values place کریں eight six and seven and last greater unit billion جس میں value just one place کہہ رہی ہے five billion ڈیویٹر سٹی ایٹھ سٹی ایٹھ سٹی ایٹھ سٹی ایٹھ سٹی ایٹھ اب یہ millions write کرنے کے بعد آپ نے comma place کرنا and next ninety one thousand hundred thousand کی کوئی بھی value place نہیں نہیں کر رہی ہے تو آپ نے اس unit کو چھوڑ دینا یہاں پہ ninety one just thousands کے unit میں ninety one ninety one thousand and next last smaller unit جہاں four hundred and three and two two اس کو لکھیں گے آپ thirty two four hundred and thirty two last میں آپ نے لکھنا ہے کامس place کرنا جب next unit start کرنا four hundred and thirty two means five billion seven hundred sixty eight millions ninety one thousand four hundred and thirty two and next question آپ نے یہ جو parts ہیں جو same ایسی طرح ان کی practice کرنی ہے پھر آپ کی یہ exercise complete ہو جائے ایسی طرح ان کی رکھیں گے پھر آپ کی پھر آپ کی بھی جاید من خود ہیں جیسی طرح ان کی بھی